اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے لیے نان خطائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی خستہ اور کریسپی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے چھوٹے اور بڑے سب بھی بہت زیادہ شوق سے یہ کھاتے ہیں اگر گھر پر بنائی جائے تو یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بازار سے بھی اچھی ہم خود بنا سکتے ہیں تو آئیے اس آسان سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے بول کے اوپر میں نے ایک چھلنی رکھ دی ہے جس سے ہم میدے کو چھانیں گے تو یہ میدہ چھاننا بہت ہی ضروری ہے اس میں ڈال رہی ہوں میں دو کپ کے برابر میدہ میدے کو میں چھان لوں گی تو میدے کو میں نے چھان لیا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی یہاں پر ون کپ جو ہے لیول کر کے ون کپ گرام فلور یعنی کے بیسن تو ان سب ہی جو ڈرائی انگریرنٹس ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی باریک سوجی چاہیے ہمیں موٹی نہیں چاہیے آدھا کپ کے برابر ہمیں سوجی چاہیے اگر آپ کے باس موٹی سوجی ہے تو آپ اسے تھوڑا سا گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیجئے تو یہ میں نے ان کو چھان لیا ہے اور ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں الائچی کا پاورڈر ون ڈی سپون اس کے ساتھ ہمارے بسکٹس کی خوشبو بہت ہی زیادہ بہت ہی اچھی آتی ہے بہت ہی ٹیسٹ فول بنتے ہیں ہمارے نان کھتائی تو انٹرائر انگریرنٹس کو میں مکس کر کے اچھی طرح سے ایک سائیڈ پر رکھ دوں گی اور یہاں پر میں ایک اور بول لوں گی اس کے اندر میں ڈالوں گی ون کپ کے برابر گھی اور جو ہے گھی کو میں اچھی طرح سے کپ میں سے چھترہ سے ساف کر لوں گی اور اس کو میں ویسک کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تقریباً دو منٹ کے لیے میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور دو منٹ بیٹ کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو کپ کے برابر پاورڈر شگر اور پاورڈر شگر ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اتنا ہم نے مکس کرنا ہے کہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ بلکل سمودھ اور فلفی ہو جائے بلکل ہلکا سا ہو جائے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں جب تک ہمارا بیٹر فلفی نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو وز کی مدد سے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے تھوڑی سی محنت لگتی ہے لیکن ہمارے جو نانکتائیں ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ دیکھئے تقریباً دس سے پندر منٹ تک میں نے اس کو بیٹ کیا ہے تو ہمارے فلفی ہو گیا ہے بیٹر اور اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ پانی میں تھوڑا سا ایک ٹروپ ڈالیے اگر ٹروپ اوپر تیرنے لگے تو سمجھئے کہ آپ کا جو بیٹر ہے بلکل فلفی اور پرفیکٹ بن گیا ہے اب اس میں آپ نے درائی انگریڈنٹس شامل کر دینے ہیں اس طرح سے پہلے میں ہاف ڈالوں گی اس کے بعد میں ہاف اور ڈال دوں گی اور آپ کی مرضی ہے آپ سپیچولا سے کریں چمچ سے کریں یا ہاتھ سے کریں تو یہاں پر میں سپیچولا سے کر رہی ہوں تھوڑی دیر میں سپیچولا کے ساتھ کر رہی تھی لیکن میرا سپیچولا جو ہے وہ ٹوڑ گیا تھا اس لئے میں یہاں پر ہینڈ کے ساتھ کر رہی ہوں ہاتھ کے ساتھ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اگر آپ کا ٹیکسٹر جو ہے اس طرح سے دانیدار ہے بلکل اس کی ڈو نہیں بن رہی تو یہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے پہلے ڈالنا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی بیکنگ سوڈا اور ساتھ میں آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے ٹو ٹی بل سپون کے برابر گھی گھی کو آپ نے تھوڑا سا ویس کر لینا ہے تھوڑا سا پھینٹ لینا ہے اور چند ہی چند ہی لمحوں میں آپ کی جو ہے ڈو بننے لگ جائے گی جب تک کہ آپ کی ڈو بننی سٹارٹ نہیں ہوتی آپ تھوڑا سا گھی اور ڈال سکتے ہیں یہاں پر تقریباً میں نے ٹری ٹی بل سپون کے برابر گھی اور ڈالا تھا اور میری جو ڈو ہے بلکل پر فیکٹ تیار ہو گئی تھی اور یہاں پر دیکھئے میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر میں اچھی طرح سے گھی لگا کر اس کو گریز کر لوں گی جو پین ہم نے کڑاہی میں رکھنا ہے میں کڑاہی میں اس کو بے کر رہی ہوں آپ چاہے تو اوون میں بھی کر لیجئے اور کڑاہی میں اس کو میں بے کروں گی کڑاہی کو میں نے پہلے سے پری ہٹ کر ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ڈو کے میں نے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اس کو فریج میں رکھنا بہت ضروری ہے آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے اور اب پندرہ منٹ کے بعد میں نے ڈو نکال لیا ہے اور اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کر لوں گی آپ نے جو ہے اپنے حساب سے اس کے پیڑے کر لینے ہیں آپ چاہے تو چھوٹے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو تھوڑے سے بڑے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں پھول جاتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ میرے ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں میں نے کتنا سا پیڑا کیا ہے آپ چاہئے تو آپ تھوڑے سے اس سے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں سارے پیڑے اس طرح سے برابر جو ہے بنا کر ہم نے رکھ لینے ہیں ٹری میں سارے پیڑوں کے درمیان میں ہم نے تھوڑا سا فاصلہ ضرور رکھنا ہے بلکل ان کو ساتھ جوڑ کر نہیں رکھنا تو یہ دیکھیں میں آپ کو دوسرا بھی پیڑا کر کے دکھا دیتی ہوں سارے پیڑے باری باری کر کے میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور اب ان کے اوپر جو ہے میں ایک لگا دوں گی ایک جو ہے میں نے بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر جو میں تھوڑے تھوڑے سے پیستے لگا دوں گی کٹے ہوئے اس کے ساتھ ہمارے جو بسکٹس ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بہت بیوٹیفل لگتے ہیں تو یہ دیکھیں کڑا ہی ہماری پری ہیٹ ہو چکی ہے بلکل اب میں اس میں رکھ دوں گی بیس منٹ کے لیے تو بیس منٹ گزرنے کے بعد ہمارے بسکٹ کے دیکھیں کتے زبردست بھول چکے ہیں اور کلر بھی بہت ہی اچھا آیا ہے ان کے اوپر تو ان کو جو ہے میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی بہت ہی کمال کے اور ڈیلیشیس بسکٹ بنے ہیں ہمارے یہاں پر میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں ابھی بہت گرم ہے میں آپ کو ابھی سے توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور کمال کے نان خطائی بسکٹ ہمارے بنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءالترہ آپ سے بھی بہت زیادہ اچھے بنے گے تو یہ دیکھیں سارے نان خطائی جو ہیں میں نے بنا کر تیار کر لیے ہیں اور اب ان کو جو ہے میں ایک جار میں محفوظ کر لوں گی اس کو ہم ایک سے دو ماہ تک محفوظ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مر بھولیے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ